موسیقی ہولا اشٹک دو سب دو سے مل کر بنا ہے ہولی اور اشٹک ارتھات ہولی سے پہلے کے آٹھ دن سب سے پہلے سمجھئے کہ کیا ہے ہولا اشٹک دیس بر میں ہولی کی تیاری کی سروبات ہو چکی ہے فالگن سکل اشٹوی سے لے کر ہولی کا دہن تک کے سمیہ کو ہولا اشٹک کہا جاتا ہے ساستروں کے انسار ہولی کے پہلے آٹھ دنوں میں کوئی بھی سوک کاریے کرنے کی منائی ہوتی ہے اس بار ہولا اشٹک کے دنوں میں ہی ہولی کا دہن کی لکڑی اور باقی جروری سمان جھٹانے سرو کر دین کی پرمپرہ ہے اس دوران بھگوان کرسن اور بھگوان سب کی پوجہ کی جاتی ہے ہولا اشٹک کے دوران الگ الگ دنوں میں الگ الگ چیزوں سے ہولی کھیلے جانے کی بھی پرمپرہ ہے کہا جاتا ہے کس دوران پریم اور خوشیوں کے لیے اگر ہم کچھ بھی پریاز کریں تو وہ سفل عوصہ ہوتا ہے ہولا اشٹک سے جڑی مانتا کہ نوسر بتایا جاتا ہے کہ ہولی کے پہلے ایک ان آٹھ دنوں میں پہلاد کو کافی یاتنائے دی گئی تھی جانکاری کے لیے بتا دے کہ جب ہرنا کشیپ نے پہلاد کو بندی بنایا تھا وہ دن فالگن سکل پکچ کی اشٹمی کا ہی دن تھا اسی دن سے پہلاد کو یاتنائے دینے شروع کر دی گئی تھی حالانکہ پہلاد وشنو بھگوان کے بھگت تھے جس کے چلتے انہوں نے ہر طرح کے کشٹ اور پریشانیاں جھیلی اور انت میں وشنو بھگوان کی کرپا سے بچ بھی گئے تب اپنے بھائی ہرنیا کشیپ کی پریشانی دیکھ کر اس کی بہن ہولی کا مدد کرنے کے لیے آئی ہولی کا کو آگ میں نہ جننے کا وردان بھی پراب تھا ایسے میں وہ پہلاد کو لے کر آگ میں بیٹھ گئی تب وشنو بھگوان کی کرپا سے پہلاد تو آگ سے بچ گیا لیکن ہولی کا اس اگنی میں جل گئی ان آٹھ دنوں میں پہلاد کے ساتھ جو یاتنائے ہوئی اسی کے چلتے ہولا شٹک کے سمیں کو آصب مانا جانے لگا ہولا شٹک کے دوران کسی بھی طرح کے صبح کام کو کرنے کی منائی ہوتی ہے اس بات کے پیچھے کی مانتہ کے انسار ہولا شٹک کی شروعات والے دن ہی بھگوان سم نے کام دیو کو بھسم کر دیا تھا ہولا شٹک کے ان آٹھ دنوں میں ہر ایک دن گرہ اگر روپ میں ہوتے ہیں اس لیے اس دوران کوئی بھی صبح کام ٹال دیا جاتا ہے ہاں لیکن جہاں اس دوران منگلک کام ورجت مانے گئے ہیں وہیں اس دوران جنم اور مرتو کے بعد کیے جانے والے کام کرنے کی کوئی منائی نہیں ہوتی ہے اب وستار سے سمجھئے ان آٹھ دنوں میں آپ کو کیا کام کرنے چاہیے سب سے پہلے تو اس دوران کسی بھی طرح کا کوئی بھی منگلک کاریہ نہ کریں جیسے سادی بھومی پوجن گرہ پرویس یا کوئی نیا ویسائے شروع کرنا ورجت مانا جاتا ہے ہولا شٹک کان میں نام کرن سنسکار جنیو سنسکار گرہ پرویس ویوہ سنسکار اتیادی سنسکار بھی کیے جانے چاہیے یعنی کہ نہیں کیے جانے چاہیے ان کے لیے منائی ہوتی ہے اس دوران کسی بھی طرح کا یگ ہون اتیادی بھی نہیں کرنا چاہیے ہولا شٹک کے دوران نبویوہیت لڑکیوں کو اپنے مائے کے میں ہی رہنے کی صلاح دی جاتی ہے ہولا شٹک میں جہاں منگلک کاریہ ورجت بتائے گئے ہیں وہیں اس دوران کیے جانے والے کچھ ایسے بھی کام بتائے گئے ہیں جنہیں کرنے سے آپ کو سوپھل بھی پرابت ہو سکتا ہے جانئے وہ کیا کیا کام ہے مانتا ہے کہ ہولا شٹک کے دوران کیے گئے ورط اور دان سے انسان کو بھگوان کا آثروات پرابت ہوتا ہے اور ان کے سبھی کشت بھی دور ہو جاتے ہیں اس دوران دان پن کا وصیح لا بتایا گیا ہے ان دنوں میں آپ اپنی اکچھا نوسار کسی جرورت مند کو کچھ بھی دان دے سکتے ہیں یہ آج دنوں کا سمیں جسے ہولا شٹک کہتے ہیں وہ بھگتی کی سکتی کا پرتیق مانا گیا ہے کہتے ہیں کہ اس سمیں کے دوران یدی تب کیے جائے تو بہت ہی صبح ہوتا ہے ہولا شٹک پر پیڑ کی ایک ساکھا کاٹ کر اسے جمین میں لگانے کا ریواج ہے اس کے بعد اس ساکھا پر رنگ برنگے کپڑے باندھے جاتے ہیں بتا دے کہ اسی ساکھا کو پہلاد کا روپ مانا جاتا ہے ہولا شٹک کے پیچھے ایک وجیانک مہتوی بتایا جاتا ہے کہ جس کے انوسار وہ سمیں ہوتا ہے جب موسم میں پریورتن ہو رہا ہوتا ہے موسم پریورتن کے چلتے ہمارا من کبھی احسانت کبھی اداس کبھی چنچل ہوتا ہے ایسے میں اس سمیں میں کیے ہوئے کسی بھی کام کا پرینام صبح نہیں ہو سکتا اس لیے اگر اس دوران صبح کام نہ ہی کیے جائے تو بہتر ہوگا اس سمیں میں اگر وہ کام کیے جائے جو انسان کے من کو خوشی دیتے ہیں تو جیادہ بہتر ہوتا ہے اس لیے ہولا شٹک کے ختم ہوتے ہی رنگ کھیل کر خوشیاں منانے کا بھی رواج ہے ہولا شٹک کے پیچھے ایک اور ویگیانک مہتبی یہ بھی ہے یہ بتایا جاتا ہے کہ جس کے انوسار ہولا شٹک کے پہلے دن یعنی کی فالگن سکل پکچ کی اشٹیمی کو چندرما اپنے اگر روم میں رہتا ہے اس کے بعد نومی کو سوری اگر روم میں رہتا ہے اسی طرح دسمی کو سنی، اکادسی کو سکر، دسمی کو گرو، تروشی کو بد، چطور درسی کو منگل تھا، پورنی ماں کو راہو کا اگر روپ رہتا ہے بتایا جاتا ہے کہ اسی وجہ سے ان آٹھ دنوں میں انسان کے دماغ میں عجیب اور گریب وکار سنگ کا اتیادی اتپن ہوتے رہتے ہیں ایسے میں ممکن ہے کہ اس دوران سرو کیے گئے کام بننے سے پہلے ہی بگڑ جاتے ہیں اس لیے بہتر ہوتا ہے یدی ہم اس دوران کوئی نیا صبح کام سرو نہ ہی کرے تو اچھا ہے ہولا شٹک کے سماعت ہونے پر لوگ رنگ عبیر اڑا کر اس برے سمیں بیٹ جانے کا جسن بناتے ہیں اور خوشیوں میں ڈوب جاتے ہیں دوستو اس طریقہ سے ہولا شٹک کا یہ انشتھان ہے جانکاری ہے دی آپ کو میرا بتایا ہوا یہ میسیج یہ ویڈیو اچھا لگے تو لائک اینڈ سیل کرنا اور کومنٹ بوکس میں جرور لکھنا اسی کے ساتھ میرے پیارے مطرو آپ سبھی کرتا ہوں نمسکار لیکن اس سے پہلے میں جاتے جاتے آپ کو دس مارچ دوہجار بیس ہودی کے پرب کی بہاردک سبکہ میں نے دیتا ہوں آسا کرتا ہوں کہ سولی کے تیوہر کو اپنے پریوار کے ساتھ بنائے خوشیوں کے ساتھ بنائے لیکن میرے پیارے مطرو نہ تو نسیلی پدارتوں کا سیون کریں نہ لمبی آترا کریں اور جو اچھے گلال ہیں ان کا اپیوک کریں کیونکہ آج کل گلال جو رنگ ہیں یہ بھی خطرناک ہوتے ہیں یہ ہماری آکھوں کو ناکھوں کو کانوں کو ہماری سریر کی تبچاہ کو بھی نقصان پہنچاتے اس لئے اچھے گلالوں کا کم سے کم گلالوں کا سیون کریں اور خوشی کے ساتھ یار دوستوں کے ساتھ اپنے پریوار کے ساتھ اس مست جوہر کو بنائے اسی کے ساتھ آپ سبھی کو جہن